اسی طرح لکھتے ہیں کہ ابو بکر دیار بکری کو بھی سلام کا جواب ملا شیخ ابو نصر کرخی نے اس سلام کے جواب کو سنا سوال یہ ہے کہ یہ سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانتے تھے پھر کیسے یہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنے تھے کبھی زندگی میں یا بذر صحابہ کرام سلام کریں جنہوں نے سنا جواب نہ آئے یہ تبلیغی جماعت کے یہ تبلچی ملے ہیں ان کو کیا کہیں جو باقاعدہ جواب سن رہے ہیں ان کو کیا کہیں زکریہ صاحب اگر یہ زندہ ہوتے اللہ کی قسم تو میں ان کو کیا کہوں میں ان کو کیا کہوں یہ تو مر گیا آدمی اب یہ تو گند پھیلا کر کے امت کے اندر ہمارے ہندوستان پاکستان والوں کو گمراہ کر کے گیا ہی لیکن مسلمانوں تم خود سوچو تمہیں عقل ہے تم خود سمجھو اس کتاب کو خود پڑھو دیکھو اپنے آنکھوں سے دیکھو تم کب تک گمراہ ہوتے رہو گے اور سنو یہی نہیں اور اگر یہ واقعات سچے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا رکاوٹ ہے جواب آنے میں اب کیوں نہیں سلام کا جواب آتا ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں لیکن سارے کے سارے سلام کا جواب سننے سے محروم رہتے ہیں کوئی تبلیغی بھی سنا ہے سلام کا جواب بتاؤ جواب دو کیا وجہ ہے کہ اب اولیاء اللہ نہیں رہے دنیا میں صرف ولیاء اللہ ہی وہی دو چار سنتے تھے بقی آپ نہیں کوئی سنتا اور جواب سننے میں تو انہوں نے کہا کہ پورے مجمع نے سنا تو کیا پورا مجمع بھئی ایک ولیاء اللہ سلام کرے پورے مجمع کو سنایا جائے اور آج اگر ایسا ہو جائے تبلیغ جماعت والے بھائیوں ان سے کہو کہ تم سنواؤ ہم کو تم سنواؤ اور لوڈی سپیکر لگا دو خادم الحرمین شریفین کے ہاں پلائی کر کے کہ لوڈی سپیکر لگا دو تاکہ پوری دنیا میں باقاعدہ وہ آواز سنائے جائے وہ نبی کی آواز ہے نعوذ باللہ یہ کیسی بدعقیدگی ہے جو حضرت زکریہ نے حضرت زکریہ نے اپنے اس کتاب میں لکھ کر کے جو ہے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی طرح